زمل نے ایک مرتبہ پھر اسی دہلیز پر پاؤں رکھے مگر آج اس کے کندے جھکے ہوئے تھے وہ ٹوٹی بکھری حالت میں تھی بڑی سی چادر سے خود کو چھپائے اس نے آدھا چہرہ بھی چھپا رکھا تھا وہ لاؤنج میں آئی تو چند خوفناک سے آدمی اور وہ اس دن والی لڑکی وہیں موجود تھی اسے دیکھ کر رجا کو غصہ آئے اور وہ پوچھا ہیلو کدھر کہاں موٹھ آئے چلی جا رہی ہو وہ مجھے کبیر سے ملنا ہے کیوں کبیر سے کیوں ملنا ہے دیکھیں میں انہی کو بتاؤں گی پھلیز ایک مرتبہ بلوا دیں وہ بے بسی سے بولی کچھ تو تھا اس کے لہچے میں جو رجا نے نادر کو اشارہ کیا نادر نے اوپر جا کر کبیر کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ان لوگوں نے واپس جانے کی تیاری مکمل کر لی تھی اور وہ نکلنے ہی والے تھے کیونکہ پاشا بھی آ چکا تھا وہ دروازے تک آیا اور نادر کی اگلی بات سن کر اس کا میٹر شارٹ ہوا کہاں ہے وہ چلو میں آتا ہوں اس نے اپنا وارٹ موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور فورا نیچے اترا سامنے ہی وہ ٹوٹی بکری حالت میں سوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی کبیر کو اس کی یہ حالت دیکھ کر اور آگ لگی وہ تو پہلے ہی اس آسیب سے جو اس کی جان کو چمٹا جا رہا تھا واپس بھاگنے کے چکروں میں تھا مگر وہ پھر چلی ہے اس کا سکون برباد کرنے اسے دیکھ کر زمل کھڑی ہوئی مگر وہ بولا کیا بات ہے ٹیچر صاحبہ کوئی پارک یا شاپنگ مالزہ میں رکھا اس گھر کو جو جب جاہے مو اٹھائے چلی آتی ہو آج اس کے جھکے کندے کبیر کو تکلیف دے رہے تھے اس لئے وہ غصے سے بولا اس نے جوام دیا وہ میں اب آ تو گئی تھی مگر آنسوں کا پھندہ ساتھا جو اس کے گلے میں اٹک گیا تھا وہ بات ہی نہیں کر سکتی تھی کبیر نے وہاں سے سب کو جانے کا اشارہ کیا اور رجا کو بھی پھر اس سے کہا اب بولو میرے پاس وقت نہیں ہے ہمیں واپس بھی لوٹا ہے کبیر نے اسے جھڑکا وہ بولی وہ سیفی کو کچھ لوگ لے گئے ہیں میں نے بہت ڈھوڑا مگر نہیں ملا کیا آپ میری مدد نہیں کر سکتا میں میں کچھ نہیں کر سکتا اور میں ابھی جا رہا ہوں یہاں سے ویسے بھی یہاں میں نے کوئی فلاحی ادارہ نہیں کھول رکھا جو دوسروں کی مدد کرنے کے لئے بیٹھا رہا ہوں کبیر اس وقت بے رحم بنا اس کی جانب سے رخ موڑے جیسے کہہ رہا ہوں کہ بول دیا اب جا سکتی ہو زمل آخری امید ٹوٹتی دیکھ کر اور بھی ٹوٹ گئی وہ بکھری ہوئی تھی اور اب تو اپنا بوجھ بھی اٹھانے کی اس میں سکت نہ رہی تھی اس لئے وہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی زمل اس کے قدموں کے قریب فرش پر دو زانوں بیٹھی ہاتھ باندے لبوں پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی پلیز میری مدد کریں ہیلپ می اس کے آنسو کبیر کے قدموں کے قریب گھر رہے تھے وہ جو دعویٰ کر کے گئی تھی کہ اب کبھی اس کی شکل نہیں دیکھیں گی اب اسی کے قدموں میں بیٹھی تھی کبیر پیٹ پھوٹ موڑے کھڑا اپنا زبط آزمار رہا تھا کبیر کو لگا کہ اس کے آنسو آنسو نہیں بلکہ اس کے دل کا خون نچڑ کر فرش پر گر رہا ہے اس نے بے بسی سے اپنے لب کچلے اقرار کر نہیں رہا تھا اور دل انکار کرنے کی نیت پر ہی پھٹنے کو تھا وہ بولی دیکھو میرے پاس ابھی میری ممہ کی یہ چین ہے یہ تم لے لو میں اور بھی پیسے دے دوں گی پر میری مدد کرو پلیز اس نے سسکتے ہوئے بند مٹھی کبیر کی جانب بڑھائی اور پتھر دل انہونے کی باوجود اب یوں لگ رہا تھا کہ کبیر کا دل شدت غم سے پھٹ جائے گا اس لڑکی کی آنسو اور دکھ اسے اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے محسوس ہوئے دل اس کا کیا کہ پیچھے مڑے اور جھک جائے سر تسلیم خم کر لے اسے سینے میں بینچ لے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چن لے اس کی ہر مصیبت ہر پریشانی اپنے سر لے لے کبیر نے بے بسی سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا پھر بے حد جھکتے ہو اس کی جانب ہاتھ بڑھائی اور جھک کر اسے بازو سے تھام لیا اور بولا اٹھو کبیر کو تزمل کا اس دن والا روپ اچھا لگتا جب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے باتیں کر رہی تھی لیکن آج لیکن آج وہ اپنے ساست کبیر کو بھی توڑنے پر تلی ہوئی تھی جس سے کبیر سخت جھنجلایا بن کرو یہ ڈراما کروں گا میں تمہاری ہیلپ اب بالکل چپ ہو جاؤ وہ غصے سے بولا اب اگر ایک آنسو بگرا تو میں فوراں واپس سے چلا جاؤں گا پھر ڈھونڈ لینا خود ہی اپنے بھائی کو کبیر کی انگلیاں اس کے بازو میں بے دردی سے گڑی ہوئی تھی کبیر نے اسے چھو لیا تھا اور اس پلو سے لگا جسے اسے چھونے سے وہ خون بن کر اس کی رگ رگ میں دوڑ گئی ہے اور اس کی دھڑکنوں میں سما گئی ہے اب کبیر اس سامنے کھڑی بلا سے کبھی دور نہیں جا پائے گا اس جادو کرنے کے جادو سے چھٹکارہ ممکن ہی نہیں جس نے اتنے دنوں سے اس کے دل اور دماغ پر بری طرح قبضہ کر لیا تھا محبت الہام بن کر کبیر پر اتری تھی اس نے دل میں سر تسلیم خم کیا کہ اسے سامنے کھڑی لڑکی سے عشق ہو چکا ہے محبت ضرور بن کر دل اور دماغ پر چھائی تو اس نے اپنا بنانے کی قسم کھائی فیصلہ منٹو اور سیکنڈز میں کیا گیا تھا جس کے بغیر اب ایک پل بھی گزارا ناممکن تھا بس اسے اپنا نہ تھا سادہ سے بلیک سوٹ کے اوپر بڑی سی محرون شال میں لپٹی وہ اس کی جان کا آزار بن گئی تھی کبیر کی آنکھیں بے چینی سے اتنے دنوں کی دیدار کی پیاس بجا رہی تھی اس کا دل کیا کہ اسے اپنے سینے میں بینچ لے مگر ابھی اسے کوئی حق نہیں تھا اس کے قریب جانے کا وہ اب بھی کھڑی سونسون کر رہی تھی مگر چہرے پر اب سکون تھا وہ چونکی کیونکہ اب بازو میں تکلیف ہونے لگی تھی مقابل کی گرفت میں بہت شدت تھی پھر کبیر نے نرمیسے سے چھوڑ دیا اور ایک فون ملایا ہاں نادر سیف کے بارے میں کوئی خاص انفورمیشن نادر نے کہا یس سر اس دن اس کو بادشاہ کے آدمیوں نے دیکھ لیا تھا اس لیے اٹھا لیا ہم تک پہنچنے کے لیے تو ٹھیک ہے نادر ٹھکانے کا پتہ لگاؤ اسے جلد از جلد بازیاب کرارہ ہے زمل کے دل کی دھڑکن بے تردیب ہوئی کبیر نے فون بن کے تو زمل نے بے چینزی سے سوالی نگاہوسے سے دیکھا کبیر نے مختصر جواب دیا مل جائے گا پریشان مت ہو زمل کے دل کو تسلی ہوئی اس نے پوچھا ہے کہاں وہ دیکھو جہاں بھی ہو میں تمہارے پاس اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا مگر اس سے مجھے کیا ملے گا اس کے بات سن کر زمل شرمندہ ہوئی کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے یہ کی چین اور اس میں یہ چین اور اس نے کہا میں یہ چین اور روپی پیسے اس کے بعد ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کبیر نے اسے بات کار دی اور بولا نہیں پیسے نہیں چاہیے کیونکہ کبیر اتنی معمولی چیزوں کے لئے کچھ نہیں کرتا تو پھر وہ شدید نروس ہو چکی تھی کبیر نے کہا اپنے بھائی کے لئے اس دن کی طرح اپنی جان داؤ پر لگاؤ تم نکاح کر لو میسے ابھی اور اسی وقت تمہیں پھر کچھ سوچ سکتا ہوں وہ اتمنان سے بولتا اس کے سر پر بم پھوڑ چکا تھا زمل نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بے حص اور خود غرص شخص کو دیکھا جو زمل کے مطابق اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لئے اس کی مجبوری کا برپور فائدہ اٹھا رہا تھا مگر فیلحال وہ سیفی کو ڈھونڈنے کے لئے ہر حد کو پار کرنے کو تیار تھی وہ تو اپنی جان دینوں کو بھی تیار تھی اس لئے اس نے کہا مجھے منظور ہے بے بسی سے یہ کہتے ہوئے سامنے والے انسان کو دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے چکی تھی اس تھی ساری بات سامنے کھڑے پاشا کو بتائی تھی بھائی میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں پاشا نے اتمنان سے کہا اٹھ سوکے سمجھے ہو گیا کبیر کو لگا جو انہوں نے اپنے لئے اصول بنائے تھے پاشا سے ڈانٹ پڑے گی مگر وہ حیران ہوا اور لپٹ گیا اس سے بھائی شکریہ آپ کا ہاں ٹھیک ہے پانچ منٹ میں اسے لاؤنج میں لے کر آنا میں انتظام کرتا ہوں پھر واپسی کے لئے بھی نکلنا ہے ان تینوں کو بھی وہیں لے جانا اور میں نے جو تمہارے لئے گھر خریدا تھا اس میں رہ لینا مگر بھائی سیف مل جائے گا یار بھروسہ رکھو پاشا اتمنان سے بولا اور پھر ٹھیک پانچ منٹ بعد ہی وہ لاؤنج میں بیٹھی اپنی زندگی کا ایک اہم ترین بندن ایک غلط ترین بندے کے ساتھ بان چکی تھی اور وہ بے بسی کے احساس سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی نکاح کے بعد ہر طرف مبارک بات کا شور اٹھا تھا نادر اور اس کے بندوں نے فائرنگ کی ہلکی داڑی اور تنی موچوں کے نیچے کبیر کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہت تھی رجہ اور ریما بھی اس کے پاس بیٹھی تھی اور زبلستی مٹھائی اس کے موں میں ٹھونس رہی تھی پانس بیٹھی زمل عجیب نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور اپنی قسمت سے شکوا کناہ تھی دوسری جانب روحاب کمرے میں بیٹھی تھی باہر سے شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھی مگر وہ پاشا کی اجازت کے بغیر کمرے سے نہیں نکل سکتی تھی اسے کہا گیا تھا کہ کچھ ہی دیر میں انہیں کراچی کے لیے نکلنا ہے اور وہ تیار بیٹھی تھی وہ مسلسل اور بلکل بے اختیار پاشا کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا کیوں دلائی مجھے ازادی میری ازادی کی اتنی بھاری قیمت کیوں ادا کی کیوں اتنا سب کچھ کیا میرے لیے اسے ان سب سوالوں کا جواب نہیں مل رہا تھا اور اس کا دل جو جواب دے رہا تھا وہ کب سے اپنے موز اور بدتمیز دل کو چپ کروا کر ڈانٹ رہی تھی مگر دل کی ایک ہی گردان تھی کہ کیا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے ایک شرملی سی مسکان خود سے ہی چھپانے کو اپنا چہرہ اس نے ہاتھوں میں چھپا لیا اور وہ ہوتل میں بھی تو میری چوٹ دیکھ کر کیسے تڑپ گئے تھے اف وہ یہ سب سوچ کر ہی شرم سے دہری ہو رہی تھی اس کا چہرہ ٹاماٹر کی طرح لال ہو چکا تھا اور میں اس نے اپنے دل کو بھی ٹرٹولا اس نے دل کو عزمانے کے لیے زیر لب عقیدت سے نام دہرایا اور صرف لب ہلا پائی پاشا اس کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی وہ خود سے ہی بو کھلا اٹھی دل ایک سو بیس کی رفتار پکڑ چکا تھا دل کے بلکل کورے کاغذ پر پہلا لا نام تحریر ہو چکا تھا خود سے ہی بے تہاشہ گھبرا کر وہ بیڈ میں کمفریٹر میں گز گئی رشمہ سے پوچھ چکی تھی کہ کیا گھر کال کر سکتی ہے بس ماں کی خیریت معلوم کرنی ہے رشمہ نے اجازت دے دی تھی اب اسے اس کھڑوس کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی کب کھاپاتے ہاتھوں سے اس نے نمبر ملایا ماں کا تو نمبر اسے زبانی یاد تھا کال رسی ہوئی اور کمزور سی آواز میں اسے پکارا گیا ہیلو کون ماما میں فانیاں بات کر رہی ہوں کیسے ہیں آپ اس کا بھیگا لہجہ ماں کو ہلا گیا تھا فانیاں میری بچی اس کی ماں تڑپی اور بھولی مجھے معاف کر دو میں نایاب کی باتوں میں آ گئی اور بغیر تصدیق یہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری بیٹی ایسی نہیں ہے اور جانتی ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا پھر جو اس کی ماں نے بتایا اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کی ذکریں کو کافی تھا اس کی ماں نے کہا فانیاں پلیز لوٹ آؤ میرا تمہاری لعاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ماما میں کراچی میں ہوں اور محفوظ ہوں مگر آپ فکر مت کریں میں ابھی کے ابھی آپ کے پاس آنے کے لیے نکلتی ہوں فانیاں نے فون رکھا اس واقعے کے بعد بھی راسم سے چند دفعہ وڈانڈ پھٹکار کھا چکی تھی یقین پختہ ہو گیا تھا کہ واقعی وہ زبردستی اس کے سر پر مسلط ہے پلیننگ تو وہ پہلے ہی کر چکی تھی اب ماں کی بات سن کر بس عمل کرنے کی دیر تھی پنکی اور اس کی چیلیاں جا رہی تھی اسلامباد اسے انہی کی گاڑی کی ڈکی میں چھپنا تھا اس نے رشمہ سے کہا کہ وہ لون میں گھومنے جا رہی ہے وہ لون میں آئی اور سب سے چھپ چھپا کر بظاہر پنکی نے جو بڑی گاڑی تیار کروا رکھی تھی اس کی ڈکی میں چھپ گئی چند لمحوں کا ہی انتظار کرنا پڑا اور گاڑی گیٹ سے نکلتی ہے محسوس ہوئی اسے بولا تھا کہ مجھ سے دور رہو مگر ہر رات اس کے سرحانے گھنٹو بیٹھ کر اسے دیکھتا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اسے محسوس کرتا تھا راسم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کی سینے میں سانس ہٹکی خالی بیٹھ دیکھ کر وہ چونک اٹھا تھا وہ واش روم میں بھی نہیں تھی پاگلوں کی طرح اس نے پورا وائٹ پیلیس کنگال یا مگر کہیں ہوتی تو دیکھتی نہ اس کی تو روح فنا ہوئی یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ وہ اس روم میں موجود نہیں وہ وائٹ پیلیس میں بھی موجود نہیں اور پھر جو ریشمہ نے بتایا کہ وائٹ پیلیس کی چھت اس کے سر پر گئی تھی ریشمہ پہلے ہی اس کی غیر موجود کی نوٹ کرتے ہوئے پورا پیلیس کنگال چکی تھی راسم کی لال انگارہ جیسی آنکھیں اور اس کا لرخو ٹپکاتا چہرہ اس کا دل کیا کہ ساری دنیا کو تحس نحس کر دے فانیا یہ کیا کیا تم نے مگر تم فکر مت کرو چاہے زمین کھودنی پڑے یا آسمان کنگالنا پڑے میں تمہیں ڈھونڈ ہی لوں گا اب اگر مل گئی تو میرے ہاتھوں ہی مرو گی تم راسم اب ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہا تھا وہ بی جان کے کمرے میں ہلکی سی نوک کے بعد داخل ہوا تھا سامنے ہی وہ تسبیل یہ بیٹھی تھی بی جان تیاری مکمل ہے میں جا رہا ہوں روحہ کو لے کر اور جلد واپس آؤں گا سوہم خان وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو کیا آپ نے اسے نہیں سمجھایا کہ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی ذمہ داریہ نبھائے اور جو اس کا شہر سے بولے وہ وہی کرے سوہم کو ان کی بات سن کر تب چڑی دی میں نے اسے سمجھایا ہے مگر ابھی وہ رخصتی نہیں چاہتی تو کیا تم زبردستی کروگے اس کے ساتھ بی جان یہ زبردستی نہیں میرا حق ہے جو میں وصول کرنا اچھے سے جانتا ہوں اسے تو ہر حال میں جانا ہوگا میرے ساتھ بی جاننے سے اٹھا کر اپنے زدی اور ہر درم پوتے کو ملاحظہ کیا جو من مانیہ کرنے پر بلکل اپنے باپ پر گیا تھا ٹھیک ہے کوشش کر لو پھر بی جان کی اجازت دینے پر اس نے ہسی دبانے کے لئے لب دانتو تلے دبائے وہ وہاں سے نکل کر سیدھا روحہ کے کمرے میں آیا وہ کھڑکی میں کھڑی باہر جانے کیا دیکھ رہی تھی سوہم کے کہنے کے باوجود اس نے ابھی تک پیکنگ نہیں کی تھی روح چلو گاڑی تیار ہے ہنی لا پروا اس مصروف سے انداز میں وہ بولا تو روحہ اچھلی اور کہا مگر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے ہاں اور میں نے بھی کہا تھا کہ میرا زبردستی کرنے کا بلکل بھی مور نہیں ہے پنک سوٹ میں ملبوس پنک دوبٹا لیے روحہ اس کا دل شدت سے دھڑکا چکی تھی اس نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور بولا کیوں نہیں جانا چاہتی میرے ساتھ ہمیں آپ سے ڈر لگتا ہے وہ سوہم کے اپنے بازو پر نرم سے لب سے پھر گھبرائی مگر اپنی پریشانی بتا ہی دی ڈر کیوں لگتا ہے ڈر سوہم نے اپنی ہسی ضبط کر کے پوچھا مگر وہ تو آگے سے کچھ بھی نہ بول پائی کہ اس کے پاگلپن اور انجنونیت سے اسے ڈر لگتا تھا اس دن کی سوہم کی درندگی سے ڈر لگتا تھا مگر سوہم اچھی طرح سمجھ چکا تھا اس نے نرمی سے اس کے کمر کے گرد اپنے بازو ہائل کیے روحا بوکھلائی دیکھو اگر اس دن کی میری شدد اسے ڈر لگتا ہے تو وعدہ کرتا ہوں کہ اب ایسے چھونگا تمہیں جیسے گلاب کو چھوتے ہیں اتنی نرمی سے کہ وہ مرجحانہ جائے وہ اس کے چہرے کے بہت قریب بوجل سے آواز میں بولا وہ جو غور سے سن رہی تھی کہ وہ کہے گا حیران رہ کی نہیں اگر آپ ہم سے یہ پرامس کرتے ہیں کہ ہم سے دور رہیں گے تو تب ہی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے سوہم کا ہنسی زبط کرنے کے چکر میں چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا وہ بولا ٹھیک ہے تم میرے کمرے میں ڈیکوریشن پیس بن کر رہنا میں روز رات کو یہ روز رات کو یہ جو میری فرینڈ کومل ہے اس کے قریب چلے جائے کروں گا ٹھیک ہے روحہ معصوم تھی مگر پاگل نہیں جب اسے کوئی بات اور کوئی جواب نہ سوجا تو آخر آسو ہتھیار بنائے اور بولی آپ بہت پرے ہیں ہم اب نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ مگر سوہم نے اس کی بات پوری ہونے نہیں دی بے حد نرمی تھی آج اس کے لمس میں وہ اس کی سینے میں سمائی وہ مچھلی مگر کمر کے گر لپٹے اس کے بازوں سے وہ ہلنے سے بھی کاثر تھی اس کی نرم نرم قربت میں وہ موم کی طرح پگل رہی تھی جب سوہم نے نرمی سے اس کے لبوں کو آزادی بکشی اور کہا میں ایسے قریب آؤں گا تمہارے بہت محبت سے اور نرمی سے اب تو چلو نا یار وہ اس کی سینے پر ہاتھ رکھے اسے پرے دھکیلتی دو گزم پیچھیں ہٹی اب کی بار سوہم کے تاثرات فوراں بدلے روحہ کے اس عمل نے اس کے تن بدن میں آگ لگائی تھی اس نے کلائی سے کھینچ کر اسے پھر سے اپنے سینے میں سے لگایا اور ایک ہاتھ سختی سے اس کے کمر کے گرد ہائل کیا اور ایک جھٹکا دیا اور بولا کچھ بھی کرنا روح مگر خود کی جانب بڑھتے ہو مجھے کبھی مت رکنا ورنہ بہت برا پیش ہوں گا اور مجھ سے در جانے گا تو سوچنا بھی مت دنیا بھول جاؤ روح صرف میرے بارے میں سوچا اب کی بار گرفت میں پھر بہت زیادہ سختی تھی اور لہجے میں بھی روحہ نے کہا ہم اسی لئے نہیں جانا جہتے آپ کے ساتھ ہمیں بھی جان کے پاس جانا ہے پلیز ہمیں چھوڑیے یار روح پلیز اپنے شہر کی طرف دھیان دو بس تم میرے ساتھ جاری ہو یا نہیں روحہ نے جواب دیا نہیں اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ مزید بولتی اس کے بولنے سے قبل ہی اس کے بازو میں سوہم بے ہوشی والا انجیکشن انجیک کر چکا تھا یہ کیا کیا آپ نے ہمارے ساتھ وہ غصے سے بولی مگر اس کا جواب سننے سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو کر اس کے بازو میں گر گئی سوہم نے نرمی سے مسکراتے ہو اسے بازو میں بھرا بی جان کی پوتی اس طرح تو تم کابو میں آنے والی نہیں تھی وہ اسے اٹھائے دھڑلے سے بی جان کے پاس آیا اور کہا ملنے سے بی جان اور بڑی اماں اپنی پوتی سے آپ بھی ملنے وہ بظاہر سے جیتا تھا مگر آنکھوں میں چمک اور شرارت بہت واضح تھی بی جان کا دل گیا کہ ماتھا پیٹ لیں سوہم یہ کیا کر رہے ہو تم وہاں جا کر یہ شور مچائے گی یہ تمہارے اسی پاگلپن اور جنونی سے ہی تو ڈرتی ہے اور اس کی پیکنگ وہ بولا اوہ کم آن بی جان ایل ہینڈل آل دس اور میرے پہنچنے سے پہلے اس کی ضرورت کی ہر چیز میرے کمرے میں پہنچا دی جائے گی سو بی ریلیکس آپ بس رخصتی کی اجازت دیں وہ اتمنان سے بولا بی جان نے اٹھ کر روحہ کا ماتھا چیمہ اور سوہم نے زبردستی بی جان کا بی جان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا وہ پیٹ موڑ کر مسکرا دی اور بڑی ماں نے ان کے لئے دھیروں دعائیں کی وہ اتمنان سے چلتا ہوا باہر آیا اور اسے گڑی میں گاڑی میں پیچھے بیٹھایا خود بھی بیٹھا قادر ٹرائیور کے ساتھ بیٹھ چکا تھا گارڈز کی گاڑی پیچھے تھی جس میں کامل تھی ریشمہ کو اس نے فون ملایا اور چھوٹتے ہی بولی تو آج وائیڈ پلیس میں ایک جلاد کے بجائے عاشق کے قدم پڑیں گے ہاں اوہ کم آن ریشمہ میں نے یہ کہنے کیلئے فون کیا تھا کہ ہو گئی ہے تیاری فکر مت کرو اور وائیڈ پلیس پیلس کی بہو کی ہر چیز اس کے کمرے میں پہنچا دی جائے گی تم بس مجھے ایک پوتا دینے کی تیاری کرو سوہم نے ایک تھنڈی اہ وری اور اپنے سینے پر ڈھل کے اس کے چہرے کو بغور دیکھا اور بولا ابھی تو وہ بھول ہی جائے ریشمہ یہ آپ کی بہونا مجھ سے یوں ڈرتی ہے جیسے میں کوئی جن ہوں ارے چپ کر تو نے ہی کچھ کیا ہوگا نلائک ورنہ وہ کیوں ڈرتی تجھ سے ریشمہ بگڑی تو وہ بولا اچھا ٹھیک ہے آ کر بات کرتے ہیں ریشمہ بس ہمارے استقبال کی تیاری کریں دوسری طرف فانیاں جیسے تیسے کر کے اسلامباد پہنچ چکی تھی وہ پنکی اور اس کی ساتھی کی گاڑی سے اتری اس نے ریشمہ نے ایک اچھی خاصی موٹی رقم اس کے نانا کرنے کی باوجود اسے دے رکھی تھی اس لئے گاڑی سے فل پردے اور نکاب میں اتری اور گجرات اور اسے گھر جانے میں کوئی دکت نہ ہوئی مگر اسے یاد آئے کہ ماں گھر میں تو موجود ہی نہیں تھی سو تلے باپ اور اس کی بیٹی نایاب نے گھر اپنے نام لگوا کر اس دھکے دے کر ماں کو گھر سے نکال دیا تھا جب وہ بارہ سال کی تھی تو اس کا سگا ماں گزر چکا تھا اور اپنے وراست میں ایک مکان اور چار دکانیں چھوڑ گیا تھا اس کی ماں نے اس کی چودہ سال کی عمر میں زمانے کی گندی نظروں سے تنگ آ کر دوسری شادی کر لی تھی باپ کے ساتھ ساتھ اس کی پہلی بیوی سے ایک بیٹی بھی ساتھ فری میں ملی جو معمولی شکل و صورت کے ساتھ ساتھ کالے دل کی حامل لڑکی تھی وہ شدید حاسد اور مکار تھی اور اس نے چار سال فانیہ کے حسن اور معصیومیت سے جلتی اس کے ناک میں دم کیا رکھا فانیہ نے وہی سے رکشہ پکڑا اور ماں کے دیئے کے پتے پر پہنچ گئی خوش میں آنے کے بعد روحہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی وہ ہیلیکپٹر سے کراچی اپنے مخصوص ٹھکانے پر پہنچ کر وہاں سے پھر گاڑی میں بیٹھے تھے روحہ نے پھٹی آنکھوں سے پہلے گاڑی پھر باہر انجان رستوں کو دیکھا تو صدمے سے تو پہلے تو کچھ بول ہی نہ پائی اور پھر سوہم کا خان کو دیکھتے وہ بولی سوہم ہم کہاں آئیں وہ بولا ہم لوگ ہماری سلطنت میں قدم رکھ چکے ہیں میری شہزادی نہیں نہیں سوہم ہم کہیں نہیں جائیں گے ہمیں واپس بی جان کے پاس جانا ہے ہمیں چھوڑ کر آئیں وہ بھری بھری چوڑیاں والے بازو سے سوہم کسی نے پر مکے برساتی زور زور سے انکار میں سر ہلاتی شور مچا رہی تھی سوہم کو تو وہ ہر روح میں ہی چاروں شانے چھت کر دیتی تھی اب بھی کمر میں بازو ڈال کر کسی کی پرواہ کیے بگر اس نے اپنے سینے سو سے لگا لیا روحہ بو کھلائی اس کی اسی بولنے سپاگل پروں جنونی سے ہی تھی وہ ڈرتی تھی اس نے دور ہونا چاہا اور کہا سوہم چھوڑے ہمیں وہ بولا اب اگر شور مچائے میری جان تو گھر جانے کا بھی انتظار نہیں کروں گا یہیں شروع ہو جاؤں گا پھر شکایت نہ کرنا وہ اس بوجھ سی سرگوشی روحہ کی روح کو فنا کرنے کیلئے کافی تھی اسی لئے آفیت اس نے اسی میں جانی کہ بے آواز آنسو بہانے لگی کیونکہ کمر کے سہلاتے ہوئے سوہم خان کے ہاتھ نے اس کی سانس گلے میں اٹکا دی تھی اس نے کھسے کر دور ہونا چاہا تو سوہم نے پھر کڑے تیوروں سے سے گھورا روحہ نے بے بسی سے لب کٹے تو وہ بولا یہ حق صرف میرا ہے یہ کہتے ہوئے انگوٹھو سے اس کے دانتو تلے سے لب آزاد کراتا اسے اور ہراسان کر گیا تھا گاڑی وائٹ پیلس کی امارت میں داخل ہوئی گاڑی سے اترے چند چودہ سال کی بظاہر لڑکیوں نے پھولے سے ان کے استقبال کیا وہ روحہ کا ہاتھ تھامے لاؤنج میں داخل ہوا مگر روحہ نے سامنے بیٹھے دھیر سارے خواجہ سراؤں کو دیکھ کر قدم وہیں دروازے میں ہی جمع لیے روح اندر چلو میری جان وہ بولی نہیں نہیں ہم کہیں نہیں جائیں گے ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے کچھ نہیں ہوگا روح سہم نے اسے اندر گسیٹا وہ اس کی پیٹھ سے لگی تھر تھر کام رہی تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ ان خواجہ سراؤں کو حقیر سمجھتی تھی مگر خدا کی اس تخلیق سے اسے شروع دن سے ہی بے تہاشا ہو خوف محسوس ہوتا تھا نہ جانے کیوں اسی لئے روش رشمہ کو دیکھتے ساتھ ہی وہ زمین بوس ہو چکی تھی اف یار بہت ڈر پوک ہو سہم لپک کر اس کے قریب آیا اسے باہوں میں برا تو رشمہ مانی خیزی سے مسکرائی سب نے اس بات پر صحیح ہوتنگ کی وہ شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہوا اور داندو تلے اس نے اپنے ہارنڈ دبا لیے رشم نے سہم کی چہرے پر پہلی مرتبہ انوکی اور اچھوتی سی خوشی دیکھی وہ روحہ کو بازوں میں بھرے اپنے کمرے میں لے آیا اور پاؤں سے اپنا دروازے کو لاک کیا کمرے کو تازہ پھولوں سے جیسے بھر دیا گیا ہو پھولوں کی میں سہری گلاب اور موتیے سے سجائی گئی تھی اسے دیکھ کر سہم کے ہوش مکمل طور پر اڑ چکے تھے اس نے ذرا سا جھک کے اس کے گال پر ہلکے سے دانتوں سے کٹا داکہ وہ اٹھ جائے وہ ذرا سا قسم سائی سہم کی بیک بون میں سرسرہ ہٹ ہوئی اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی سہم نے اس کی اس سانسے اپنے لبوں کی دسترس میں لئی مگر اس مرتبہ لمس میں بہت نرمی اور گرماہٹ تھی روحہ کے دو ہوش اڑ گئے تڑپ کر اس نے مضاحمت کرنا چاہی مگر ہاتھ پہلے ہی سوہم کی گرفت میں تھے کافی دیر تک وہ خود کو سہراب کرتا رہا جب روحہ کی سانس بالکل اٹک گئی اور چہرہ سرخ ہوا تو کالر پر ایک جھٹکہ لگنے سے وہ پیچھے ہٹا روحہ نے لمبی سی سانس بھری اور اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی وہ دلچسپی سے اسے دیکھا گیا جب اس کی سانس ہموار ہوئی تو اپنی پوزیشن کا کمرے کی سجاوٹ اس ماحول کا اور خود پر جھکے اس جنونی کا ہوش آیا وہ تو یہ سب دیکھ کر شدید خوف زدہ ہوگی سوہم پلیز پیچھے ہٹیں نہیں میری جان آج پیچھے نہیں ہٹ سکتا کتا ہی نہیں وہ اس کی شہراک پر اپنے لب رکھتا ہوا بولا تو کیا آپ زبردستی کریں گے ہمارے ساتھ سوہم کی تمام جذبات بھگ سے رڑے تھے اسے سر اٹھا کر غصے سے اسے گھورا روح اس بھکواس کا کیا مطلب میں سمجھوں اگر کسی اور کے قریب جاؤں تو وہ زبردستی ہے تم تو میری بیوی ہو حق ہے میرا تم پر مکمل اختیار ہے اور اب چپ چاپ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو اور خود کو میرے سپورٹ کر دو اور اب جیسے جیسے مجھے تمہاری آواز آئی بلکل ویسے ہی میرے ہر عمل میں شدت آئی گی اس لیے اب بولنے کی گستاخی مت کرنا اور میں نے کہا تھا نا مجھ سے دور جانے کا یا گریز کرنے کا تو سوچنا بھی مت اس نے ذرا سے اوپر ہو کر اپنی شرٹ اتاری اور دوسری جانب اچھال دی روحہ کی آنکھیں بھیگ گئی مگر وہ اس کی گردن پر جھکا اور اسے پور پور اپنی محبت کی بارش میں بھگو رہا تھا اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے خونخواہ نظروں سے دروازے کو گھورا کہ کس کی جرد ہوئی تھی سوہم خان کو چھڑنے کی اسے ڈسٹرب کرنے کی یقیناً بات کوئی معمولی نہیں ہوگی مگر ریشمہ کی آواز دینے پر وہ فوراں اٹھا اور اپنی شرٹ اٹھائی اور جلدی سے پہنی روحہ بھی فوراں اٹھ کر بیٹھ گئی سوہم کے اشارے پر فوراں تو پٹا اٹھا کر اس نے اور لیا سوہم نے دروازہ کھولا اور پوچھا خیریت ریشمہ ریشمہ نے ایک مخصوص اشارہ کیا جس کا مطلب تھا کہ بلکل بھی خیریت نہیں ہے اور بہت بڑی امرجنسی ہے وہ جلدی سے مڑا بیٹھ تگایا اور روح سے کہا اپنا خیال رکھنا مجھے ایک ضروری کام ہے اور مجھے جانا ہوگا بھی وہ یہ کہتا اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا فوراں باہر نکلا تھا سر ایک بہت بری خبر ہے وہ جنہوں نے نکاح کے فوراں بعد اپنے بندے سیف کو ڈھونڈے کی کام پر لگائے تھے ان میں سے ایک نے آ کر کہا کیا جلدی بولو پاشا نے کہا اور کبیر بلوٹ کھڑا ہوا سر بادشاہ کے بندے سیف کو لاہور بادشاہ کے ٹھکانے پر لے گئے ہیں وہ یہاں ان کے کسی اڈے پر نہیں ہے ٹھیک تو بادشاہ دادا پاشا کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے یہ ہتھکنڈے اپنا رہا ہے مگر وہ جانتا نہیں شاید کہ پاشا کی ڈیتھ بک میں اسی کا نام ٹاپ آف تی لسٹ ہے چلو کبیر نہیں بھائی آپ رہاب ریما اور رجا کو لے کر واپس جائیں سیف کو میں ڈھونڈ لوں گا مگر بادشاہ کا سر کچلنے کے لیے باقاعدہ پلیننگ اور شیر کی طرح شکار پر جھپڑنے کے لیے دو قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے مگر کبیر بھائی آپ کو کیا مجھ پر بھروسہ نہیں کبیر کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا پاشا بولا مجھے تم بھر بھروسہ ہے لیکن تو ٹھیک ہے بھائی مجھے جانے کی پرمیشن دیں اس کی ضد دیکھ کر پاشا نے اسے کہا ٹھیک ہے جاؤ میں بھی نکلتا ہوں جاؤ رجا اسے بلا کر لاؤ ہمیں نکلنا ہے پاشا نے رجا سے روحاب کو بلانے کا کہا ریما کا تو دل کیا اس لڑکی کو یہی پھینک کر جاتے یہی سوچ کر یہی سوچ دل کو کچھلنے کے لیے کافی تھی کہ اگر رشمن نے اس کے اور پاشا کے لیے کوئی فیصلہ کر دیا تو اور پھر رجا اسے بلال آئی آج وہ سفید فراک پجامے میں سفید چادر لیے آسمان سے اتری کوئی نورانی مخلوق لگ رہی تھی وہ جو بے ایک اپنے ساتھ لائی تھی وہ بھی اس کے پاس تھا پاشا نے ایک نظر اسے دیکھا اور سنگلاسز لگا لی اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا اس نے سمان اٹھا کر گاڑی میں رکھا پھر پاشا نے چلنے کا اشارہ کیا تو اس سب آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے ڈرائیر کے ساتھ گارڈ اس سے پچھلی سیٹ پر پاشا اور ریما اور اس سے پچھلی سیٹ پر ٹھیک پاشا کے پیچھے روحاب اور رجا تھی روحاب نے سکون سے آنکھیں بند کر لی اتنی آزادی اتنا سکون بغیر اپنے وجود کی تظلیل ہوئے یہ وقت بہت اچھا لگ رہا تھا کچھ ابھی ابھی جو ایک شخص کو ایک نظر دیکھ کر روح میں سکون کسی الہام کی طرح اترا تھا وہ الگ تھا بیک ویو میرر سے پاشا کی نظر بھی بار بار بھٹک رہی تھی پھر ایک مخصوص جگہ پر جا کر وہ گاڑی سے اترے وہ ایک فارم ہاؤس تھا اور اس کے آگے ایک کھلا سا میدان تھا روحاب کو حیرت ہوئی کہ پہنچ بھی گئے مگر یہاں سے انہیں ہیلیکوپٹر میں جانا تھا جب وہ لوگ ہیلیکی طرف پڑے تو روحاب کا دل بچوں کی طرح خوش ہوا اسے لگا وہ کسی اور ہی دنیا میں آ چکی ہے پھر ہیلیکا وہ سفر بے حد دل فریب تھا جلد ہی وہ لوگ کراجی پہنچ کے وہاں سے پھر گاڑی میں بیٹھے اور اب وائٹ پیلس دور نہیں تھا کیا سیف کا کچھ پتہ چلا زمل ابھی ابھی دوبارہ اس سے پوچھنے آئی تھی وہ بولا ہاں وہ لاہور میں ہے اور میں جا رہا ہوں سے لینے کبیر کا انداز مصروف سا تھا ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی ڈالنگ میں ہنی پور مون پر نہیں جا رہا جہاں تمہارا ساتھ جانا نا گزیر ہے اس کے سامنے بھی کبیر تھا جیسا سوال تھا جواب بھی ویسا ہی دیا وہ خجل سے ہوئی مگر بولی پلیز مجھے سیفی سے ملنا ہے میں انتظار نہیں کر پاؤں گی میں نے کہا نا ہم پکنک پر نہیں جا رہے یہ ڈینجر بھی ہو سکتا ہے وہاں وہ اب جھنجلا گیا اس کی زد سے لیکن مجھے پھر بھی جانا ہے وہ رونے لگی اور اس کے آنسوں سے ہی تو کبیر جھلا اٹھتا تھا اچھا اپنے بابا کو کیا کہو گی کبیر نے اسے پھر ٹالنے کی کوشش کی تو اس نے بولا میں نے انہیں سب بتا دیا ہے نکاح کے بارے میں کہوں گی آپ کے ساتھ جا رہی ہوں کبیر نے اسے بے یقینی سے دیکھا تو اس نے کہا میرے بابا کو مجھ پر بھروسہ ہے کہ اگر میں نے فیصلہ لیا ہے تو وہ سوچ سمجھ کر ہی لیا ہوگا اچھا ٹھیک ہے انہیں انفارم کرو میں آتا ہوں ان سے بھی مل لوں گا زمل وہاں سے نکلی اور اپنے گھر گئی کچھ دیر بعد ہی کبیر آیا اور بابا سے ملا انہیں کہا میری بیٹی کا خیال رکھنا بیٹے کہہ رہی ہے کہ جہاں سیفی ہیں وہاں بہت خطرہ ہے ان کے گندے جھکے ہوئے تھے مگر اتنے جماں مرد اور طاقتور دامات کو دیکھ کر جیسے بوڑے وجود میں ایک طاقت نکل آئی تھی زمل نے انہیں یہی بتایا تھا کہ کبیر بزنس کرتا ہے کبیر نے کہا دیکھیں میں نے منع کیا ہے مگر یہ زد کر رہی ہے آپ ہی اسے سمجھائیں تو وہ بولے نہیں بیٹا لے جاؤ اسے ساتھ نہیں تو یہاں رو رو کر نڈھال کرے گی خود کو بھی اور مجھے بھی پریشان کرے گی کبیر نے ان کی بات سن کر ایک ٹھنڈی آہ بھریو بولا ٹھیک ہے اور پھر وہ فوراں نکلے تھے وہاں سے راسم نے پورے وائٹ پیلز کی بیرونی اور اندرونی سی سی ٹی وی کامرے کنگھال لی جس سے اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ پنگی لوگوں کی گاڑی میں چھپ کر نکلی ہے فون ریکارڈ نکلوائے تو اس کی ماں کا نمبر اور ایڈریس بھی مل گیا تھا وہ بھی راسم تھا اور اس نے یہ سب کچھ محض ایک دن میں ہی کر لیا تھا سوہم بیسمنٹ میں اس کے سامنے موجود تھا پاشا بھی پہنچ چکا تھا ریشما نے ایمرجنسی میٹنگ رکھی تھی اور اب وہ بادشاہ دادہ کی جورت پر ڈسکشن کر رہے تھے سوہم فکر مندی سے بولا کبیر کو ہماری ضرور پڑے گی ٹھیک ہے میں اور سوہم کبیر کے پیشے چلے جائیں گے راسم تم اپنی بیوی کو ڈھونڈو دیکھیں آپ لوگ میں اس لیے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا اب میں اپنا کام چھوڑ کر عورتوں کے پیشے بھاگوں گا راسم سخص غصے میں تھا ریشما نے اسے واننگ دیو کہا راسم وہ کی عام عورت نہیں بیوی ہے تمہاری اور تم کیا سمجھتے ہو ہاں مجھے معلوم نہیں تمہارا رویہ کیسا تھا اس کے ساتھ تمہارے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں رہ رہی تھی وہ پاشا سنجیدہ بیٹھا تھا مگر راسم کی درگت پر سوہم نے دان سرور لبوں تلے دبا لیا تھا راسم بھوکھلایا اور بولا یہ اس نے آپ کو بتایا اچھا میرا مطلب میرا متکہ ٹھیک تھا یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیا راسم دنیا دیکھی ہے میں نے اب جاؤ اسے ڈھونڈو اور اس بار سختی مت کرنا اسے محبت ہے تو بول بھی دینا اسے ان کی بات سنگا راسم گھڑ بڑھایا اور بولا مگر پلیز ریشما مجھے پتا ہے اب اپنی ماں کے پاس محفوظ ہے تو محفوظ ہوگی یہ بھی پتا ہے کہ گھر چینج کیا ہے اس کی ماں نے قرائے کے مکان میں رہ رہی ہے وہ میرے آدمی کر رہے ہیں اس کی حفاظت اس لیے بہتر نہیں کہ ہم پہلے بادشاہ پر توجہ دیں ٹھیک ہے پھر تم بھی لاہور چلو اور اس بار بادشاہ کی موت تیہ ہے بادشاہ نے کہا اور اٹھا مگر ریشما نے سنجیدگی سے کہا بادشاہ بیٹھ جاؤ مجھے وضاحت چاہیے بات اور صورتحان آپ کو بتا چکا ہوں آپ اسے کسی اچھے سے دارالامان میں بھیجوا سکتے ہیں پاشا لاپروہی سے بولا مگر وہ جانتا تھا کہ ریشما ایسا کبھی نہیں کری گی سچ میں پاشا کوئی اور بات تو نہیں نہیں اور کوئی بات نہیں ریشما ٹھیک ہے اب میں خود دیکھ لوں گی اسے ریشما بھی لاپروہی سے بولی پاشا نے کہا اور تینوں اٹھ کر جانے لگے مگر پاشا اور سوہم اچانک مڑے مگر ان کی کچھ بولنے سے پہلے ہی ریشما نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے خیال رکھوں گے میں تمہاری روح کا سوہم خان اور تمہاری روحاب کا پاشا ریشما کا لہجہ مانی خیز تھا پاشا پہلی مطبع اپنی بے اختیاری پر گرڑ بڑھا گیا اور فوراں وہاں سے نکلا پیچھے ریشما بھی کھل کر مسکرا دی رجا اسے کمرے میں لے آئی تھی جو وائٹ پیلس پر بنی دوسری اور بہت بڑی منظر کے پیچھے کی جانب تھا وہ بولی یہ آج سے تمہارا کمرہ ہے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ انٹر کام ہے نیچے ہمیں اطلاع دے دینا اب روحاب اسے کیا بتاتی کہ وہ انٹر کام اس کے کسی کام کا نہیں مگر اس نے پھر بھی سر ہلا دیا رجا کو اس مغرور اور گھمرنی لڑکی پر پھر غصہ آیا جس نے ان سے بات تک کرنا گوارہ نہیں کیا تھا اس کے جانے پر روحاب نے دروازہ لاک کیا اور سکون سے گہری سانس لی اتنا بڑا اور بے تہاشا خوبصورتی سے سجایا گیا کمرہ جہازی سائز بیٹ بڑی سی بیلکونی جس میں سے وائٹ پیلس کا اندرونی اور بیرونی منظر نظر آ رہا تھا گھوم پھر کر کمرہ دیکھا اور آ کر بھاسو پھیلا کر بیٹ پر گری واو چھت بھی بہت خوبصورت ہے اور اگر فضا کو پتا جل جائے کہ میری ہر خواہش پوری ہو گئی مجھے آزادی مل چکی ہے اور وہ مل گئے تو کتنی خوش ہوگی وہ اپنی بات آخری بات پر چونکی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا دل فرید مسکان کے ساتھ دوپٹا اس نے چہرے پر گرا لیا اس کے دل نے دھڑکتے ہوئے ایک نام لیا پاشا یہ دارالامان ہی ہے کیا وہ کتنے اچھے ہیں یہاں بے سہارا اور زمانے کے ستائے ہوئے لڑکے لڑکیوں کو تو کیا خاجہ سراؤں کو بھی سہارا ملتا ہوگا وہ اب سب سے مل چکی تھی سوائے ریمہ کے سب اس سے بہت محبت سے پیش آئے تھے وہ سمجھ گئی تھی کہ ریمہ اسے نا پسند کرتی ہے مگر کیوں یہ اسے سمجھ نہیں آیا سب نے اس کا پور تپاک استقبال کیا تھا استقبال کیا تھا پاشا کے نام سے اسے پتہ نہیں کیوں مگر ایک عقیدت سی ہو گئی تھی اور اسے دہرانا اس کے بارے میں سوچنا اسے دیکھنے سے پتہ نہیں کیوں اس کے دل کو بے دہاشہ سکون ملنے لگا تھا پاشا اتنے نڈر بہادر اور بے خوف ہیں سب ہی ان سے ڈھرتے ہیں وہ کیا کرتے ہوں گے یقینا پولیس آفیسر ہوں گے یا کسی فورس میں ہوں گے ہاں ایسا ہی ہوگا روحہ بے وجہ مسکراتی بس خود سے پاشا کی ہی باتیں کیے جا رہی تھی کیا میں ان سے محبت کرنے لگی ہوں اس کے دل نے جواب دیا ہاں بہت زیادہ اپنے دل کی آواز پر وہ شرم سے دہری ہوگی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا دونوں ماں بیٹی کافی دیر سے ایک دوسرے کے گلے لگے اپنا غم مٹانے میں مصروف تھے ماما آپ نے اپنی بیٹی پر بھرستہ کیوں نہیں کیا کبھی بس کرو فانیاں پہلے ہی ضمیر ہر روز مجھے کچھو کے لگاتا ہے اب اور شرمندہ مت کرو میں پہلے ہی اپنی نظروں میں گر چکوئی ہوں نیاب نے کیا نہیں کیا تمہارے ساتھ زندگی کے ہر قدم پر تمہیں نیچہ دکھایا اور وہ خبیص آدمی نہ شہر کے لہانے کے لائق تھا نہ باپ کئی مرتبہ میں نے اسے تمہیں چھپ کر دیکھتے دیکھا مگر خاموش ہی رہی کہ مجھ جیسی بدنصیب بھی کوئی ماں ہوگی جو اپنی بیٹی کی حفاظت تک نہ کر پئی اور اب بھی تم زمانے کی ٹھوکنوں پر ہوگی نہیں نہیں ماما میں بالکل محفوظ تھی اب فانیا پل مہر کو خاموش ہوئی کیونکہ اسے بھی وہ ستم گھر بڑی شدت سے یاد آیا تھا پھر اس نے خود پر بیٹنے والا پل پل اپنی ماں کو بتا دیا نکاح کے بارے میں بھی ہر بات بتا دی فانیا پاگل تم اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر کیوں آگی نسیمہ بیگم کی صدمے سے آنکھیں پھٹی ماما انہیں میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں بڑھے گا اور پلیز آپ کچھ دن مجھ سے اس بارے میں کوئی بات مت کیجئے گا اچھا بیٹا ٹھیک ہے ادھر آو نسیمہ نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا رشمہ اور پنکی روحاب کے کمرے کی طرف جا رہی تھی ارے تجھے پتا ہے پنکی پاشو اس لڑکی سے کتنی محبت کرتا ہے ارے نہ نہ کریں باجی قسم سے مگر میں نے تو سنا تھا اس نے کہا کہ اسے دار علمان چھوڑ دیں پنکی بھی حیرت سے بولی کہاں ارے پگلی نہ سمجھ ہے وہ جان بوجھ کر کہتا ہے دیکھنا ذرا واپس آتا ہے تو کچھ دیر کے لیے اس لڑکی کو چھپا دینا تو پوری وائٹ پلس کو آگ لگا دے گا اس کی بات پر ایک پنکی کھل کھلا کر ہنسی ہاں سوچنے والی بات تو ہے باجی کہ پاشا ایک لڑکی کو اٹھا لیا ریما جب سے آئی ہے پھرتی ہے اس کے آگے پیچھے مگر وہ ایک نظر بھی نہیں ڈالتا اس پر اس لئے ریما ججلن میں کہہ رہی ہوگی کہ لڑکی مغرور اور گھمنڈی ہے بولتی ہی نہیں کسی سے وہ دونوں باتیں کرتے روحاب کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی روحاب انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھی چشم بدور ہائے اللہ باجی یہ تو کتنی خوبصورت ہے پنکی اس کے گالوں پر ہاتھ رکھے اس نازک سی گڑیا کو نہا رہی تھی وہ بلش ہوئی رشمن اس سے پوچھا کیسا لگا گمرہ تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں مگر روحاب جواباً سر جھگا گئی روحاب کیا اچھا نہیں لگا کوئی پریشانی ہے یہاں پر اس نے جواباً انکار میں سر ہلایا روحاب نے اشارہ کیا یہ کمرہ بہت خوبصورت ہے اور میں بہت خوش ہوں رشمن اور پنکی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس پری پیکر کو معصومیت سے دیکھ رہی تھی اور انہیں ایک شوق لگا تھا کیا تم بول نہیں سکتی روحاب نے نفی میں سر ہلایا کیا پاشا کوئی معلوم ہے اس بارے میں مجھے نہیں لگتا اسے معلوم کیونکہ اس نے ہر بات بتائی اس بات کے علاوہ روحاب نے پھر اسے انکار میں سر ہلایا اوہ رشمن اور پنکی سخت اداس ہوئیں اور بولیں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھو اور وہ دنوں گال تھپتا پا کر وہاں سے باہر چلی گئی روحاب کو اب ایک اور سوچ ستانے لگی کہ اگر پاشا کو پتہ لگ گیا کہ میں بول نہیں سکتی تو پھر کیا ہوگا اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئی رشمن اور پنکی روحاب کے کمرے میں آئی سوہم خان جا چکا تھا روحاب نے سکھ کا سانس لیا تھا فوراں بیٹھ سے اتری اور سوفے پر آ گئی رشمن اور پنکی اندر آئی تو ایک مرد پھر ان احسان خطا ہوئے اور وہ سہم کر کھڑی ہوئی ارے میری بچی ڈرو مت وہ دونوں قریب آئی اور پھر دونوں اس کے پاس سوفے پر بیٹھ کر دھیر ساری باتیں کرتی رہی اسے خود سے مانوس کیا تو روحا کا سارا ڈھر بھاگ گیا اور وہ نارمل ہو کر ان سے باتیں کرنے لگی ان سب کی گاڑی لاہور کی طرف رواں دوا تھی گاڑی میں بالکل خموشی تھی کبیر خود ڈرائیونگ کر رہا تھا گارڈ اور کبیر کے خاص آدمی کی گاڑییں ان کے آگے پیچھے تھی اور وہ تقریبا دروازے سے چپک کر بیٹھی تھی خموشی سے کبیر کو الجن ہوئی تو وہ بولا کوئی بات ہی کر لو کیوں میں کیوں کروں اب حسبر وائف باتیں دو کر سکتے ہیں کبیر نے اپنا رشتہ جتایا جو اب تک ان دونوں کے بیچ پر تھا اچھا زبردستی کا رشتہ زمل نے دانت پیسے اور بولی آپ کو معلوم ہے آپ نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہرگز نہیں میری جان یہ بات تو تم اتنے دعوے سے تب کرتے جب لاہور جانے سے پہلے میں تمہیں اپنے بیڈ روم میں لے کر جاتا تمہارا وجود میرے بستر کی سلوٹیں بڑھاتا وہ ہنسا وہ شرارت سے ہنسا کیونکہ وہ بھی کبیر تھا کبیر ابراہیم اس کی بات سن کر شرم سے اس کا سر جھکیا اور وہ پہلو بدل کر رہ گی کیونکہ ایک بار پھر وہ اسے لا جواب کر گیا تھا اس کی بولتی پھر بند ہو چکی تھی پھر زمل نے کوئی بھی بکواس کرنے کی جورت نہ کی اس کے آگے بس اس کی باتوں کا ہوں ہاں میں جواب دینے لگی کچھ ہی گھنٹوں میں وہ لاہور میں تھے اپنے مخصوص ٹھکانے پر پہنچے وہاں کا ایک ان کا اقادمی بھاگ کر ان کے پاس آیا اور بولا سر اس کا پتہ چل چکا ہے شہر سے تھوڑا دور باہر پرانی فیکٹری ایریا میں بادشاہ دادا کا آؤٹ ہاؤس ہے وہاں رکھا ہے سیفی کو ٹھیک ہے چلو اب میں سکون سے تب ہی بیٹھوں گا جب تک اسے واپس نہیں لے آتا زمل تم اندر جاؤ نہیں پلیز مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں اس کی بات سن کر کبیر کو غصہ ہے اور تیش کے علمے سختی سے اس نے لب بھیجے ہرگز نہیں ٹھیک ہے پھر میں بھی اندر نہیں جاؤں گی زمل بھی زدی انداز میں بولی تو وہ کہنے لگے ایک تو پتہ نہیں وہ اس کی زد کے آگے ہر کیوں مان جاتا تھا کبیر نے دانت پیسے جنجلا کر گاڑی میں بیٹھا تو وہ بھی بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ کی گاڑیاں آکے پیچھے نکلی سپیشل الرڈ مل چکا تھا کہ پاشا سوہم اور راسم پہنچنے والا ہیں مگر کبیر نے ان کا انتظار نہیں کیا اور شاید یہی سب سے بڑے گلتی کر دی تھی اس نے وہ جلد ہی اس فیکٹری آریا میں پہنچے پرانی خالی اور ٹوٹی پھوٹی فیکٹری ہیں تھی وہاں انہوں نے آؤٹ ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیرا مگر یہ کیا کبیر بے تہاشا چونگ گیا تھا مخصوص اشارے سے اپنے آدمیوں کو رک جانے کا اشارہ کیا اس کی چھٹی حص جاغ اٹھی تھی اسے کسی گڑھ بڑھ کا احسانس ہوا کیونکہ وہاں کوئی مضاحمت نہیں تھی کوئی آدمی پہرے کے لیے کیوں نہیں بیٹھا تھا کبیر نے انتظار کیا اور ابھی بیس منٹ ہی گزرے تھے کہ تب ہی فضاء ایک زوردار دھماکے سے گون جھٹی اور آؤٹ ہاؤس کے پر خرچے اڑ گئے کبیر کے چاند آدمی جو ہاؤس کے زیادہ قریب تھے وہ بھی موقع پر ہی دم توڑ گئے شاید بادشاہ کے لوگ پوری تیاری کر کے بیٹھے تھے اس لیے فارس سے فائرنگ کی برسات میں شروع ہوئی زمل جو دھماکی کی آواز سن کر گاڑی میں دکھی بیٹھی تھی اب شدید خوف زدہ ہوئی کبیر کے لوگوں نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی تھی اتنے مہی سامنے سے ایک فیکٹری سے اچانک وین نکل کر ان کے مخالف سے دوڑ پڑی اس کا دروازہ کھلا تھا اس میں کچھ گنڈے سیف کو دبوچے بیٹھے تھے سیف شور مچا رہا تھا زمل سے دیکھ چکی تھی اور اس نے پکارا سیفی سیفی اور تیزی سے وہ گاڑی سے نکل کر وین کے پیچھے بھاگ اٹھی کبیر کے تو پیروں کے نیچے سے زمین کھس کی وہ بھی زمل کے بیچے اپنا بچاؤ کرتا بھاگا وین والے گنڈوں نے زمل پر فائر کیا تھا ایک آنک کا شورہ تھا جو زمل کے پہلو میں آر پار ہوا تھا اور وہ وہیں لڑ کھڑا کر بل کھاتی بہت دور جا کر گری زمل کبیر اسے گولی لگتے دیکھ کر چل لیا اتنے میں ایک دفان تھا جو وہاں سب کچھ تحس نحس کرتا داخل ہوا تھا پاشا سوہم اور راسم پہنچ چکے تھے اور انہوں نے خون کی ندیاں بہا دی تھی وین والے درندوں نے این سیف کے دل کی جگہ فائر کیا تھا اور اسے وین کے نیچے پھینک کر خود فرار ہونے کی کوشش کی مگر اب معاملہ پاشا کے سپرد ہو چکا تھا اور اس لیے ایک دردناک موت تی تھی ان کے پاشا وین کے سامنے سے آیا اور ڈرائیور کے بیجے میں گھولی گھولی مار دی تھی وین اسی وقت لڑ کھڑائی اور شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان گھنڈوں کے چیتھڑے اڑ گئے کبیر نے بے ہوش زمل کو گود میں بھرا تھا چند ہی لمحوں میں بادشاہ کے آدمی کتے کی موت مر چکے تھے وہ بھاگ کر سیف کے پاس گئے مگر دیر ہو چکی تھی کیونکہ سیف مر چکا تھا اس کی شرٹ کی پاکٹ میں چٹ تھی پاشا نے فوراں کھول کر دکھی جس میں لکھا تھا پاشا پہلا توفہ مبارک ہو تمہیں تمہارا اور تمہارے سب جلادوں کا یوں ہی سر کچھ لوں گا میں ان ہجڑوں سمیت شروعات تمہارے بھائی کی رکھیل کے بھائی سے پاشا کی رگوں میں خون لاوہ بن کر دھوڑا تھا سوہم بھی پیغام پڑ چکا تھا تم لوگ یہاں سے جاؤں میں اور سوہم ذرا بادشاہ کی بادشاہ کو کتی کی طرح بھگا کر مارنے جا رہے ہیں پاشا غصے سے دھاڑا مگر ایک آدمی بولا کوئی فائدہ نہیں سر وہ بزدل آپ کے ڈر سے یہ بزدلانہ کروائی کر کے پہلے ہی ملک سے فلحال فرار ہو چکا ہے اوہ نو شیٹ پاشا کو اس کے بات سن کر آگ سی لگ گئی مگر سوہم خان کو رایا پاشا اس کی دردناک موت تے ہیں پھر وہ سب لوگ ہسپیٹل کی طرف نکلے آپریشن کے بعد زمل ٹھیک ہو چکی تھی کیونکہ گولی اس کے پہلو میں لگی تھی اور کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا اس کا خون بہت سارا ضائع ہو چکا تھا اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا کبیر اس کے بالکل پاس ہی بیٹھا بے بسی کے احساس سے اس کے لب کچل رہا تھا وہ زمل کے سیفی کو نہیں بچایا تھا بچا پایا تھا باہر وہ سب موجود تھے کبیر اتنی تکلیح میں تھا اس لئے پاشا نے اسے فلحال کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ یہ اس کی لاپرواہی تھی کہ اس نے ان کا انتظار نہیں کیا تھا ضمل نے آہستگی سے آنکھیں کھولی تھی مگر اس وقت اسے خود سے زیادہ سیفی کی فکر تھی وہ بولی سیفی کہاں ہے کبیر وہ ٹھیک ہے ضمل بلکل ٹھیک کبیر نے ڈاکٹرز کی ہدایت کی مطابق جھوڑ بولا تو ضمل نے کہنے لگی مجھے اسے دیکھنا ہے ضمل نے فوراں اپنے بازو پھیلائے کہ مجھے اٹھا کر لے جاؤ کبیر نے کمر میں ہاتھ ڈاکل کر اسے خود میں بیجا تو وہ بولی پلیز کبیر مجھے سیفی کے پاس جانا ہے ابھی اسی وقت اسے دیکھنا ہے ایک بار کبیر کی سینے سے لگی وہ رونے لگی گھولی لگنے سے وہ پیلی زرد پڑ چکی تھی اور نڈال بھی تھی کبیر نے لال انگارہ آنکھیں لیے جھک کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی لب نرمی سے اپنے ہونٹو کی گرف میں لے لیے زمل نے مضاحمت نہیں کی مگر گھمرا کر اس کی شر کالر سے جھکڑی کبیر نرمی سے پیچھے ہٹا اور اس کی مسلسل ایک ہی زد سے اسے بازو میں بھرے آئی سی ایو میں لے آیا وینٹی لیٹر پر موجود وہ وجود مرتا تھا مگر یہ بات صرف کبیر جانتا تھا اس کے بازو میں موجود زخموں سے چور زمل نہیں ای سی جی مشین چلوا رکھی تھی ڈاکٹرز نے اکسیجن اور ای سی جی مشین میں چلتی دل کی دھڑکنوں کو ظاہر کرتی وہ لائنیں نکلی تھی زمل نے اسے کہا مجھے اس کے قریب لے جائیں کبیر کا چہرہ خوف اور بے بسی سے لٹھے کی طرح سفید ہوا اس نے اسے لا کر بیٹ پر زمل کو بٹھایا وہ ذرا سا جھکی صرف میرے بھائی بابا انتظار کر رہے ہیں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ پھر ہم گھر چلے گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا زمل اس کے ماتے پر بوسہ لینے کو جھکی جب ہی کبیر نے بہت جلد تڑپ کر اسے پھر سے بازوں میں بھر لیا اور بولا زمل وہ زخمی ہے اسے تکلیف ہوگی نہیں کبیر مجھے لگ رہے کہ سفی سانس نہیں لے رہا پلیز ڈاکٹر کو بھلاو جلدی سے وہ فوراں اسے روم میں اس کے بیٹ پر لائے تھا وہ بار بار زد کر رہی تھی نہیں مجھے کبیر کے پاس جانا ہے وہ ٹھیک ہے زمل پلیز رکھ جاؤ مگر اس کی بات ادھوری رہے گی جب اس کی بازوں میں نمل بے ہوش ہو گی ڈاکٹر کبیر چلایا ڈاکٹر بھاگ کر اندر داخل ہوئے پھر کبیر زمل کے پاس ہی رہا اگلے تین دنوں سے بے ہوش ہی رکھا گیا پاشا سوہم اور راسم سیف کی ڈرڈ باڈی جہلم اس کے بابا کے پاس لے آئے تھے غم سے نڈھال وہ بڑا شخص اپنے جوان سالہ بیٹے کی میت دے کر بکھر گیا اس کے کندے جھک گئے تھے اور وہ برسو کا بیمار اور بڑا دکھائی دینے لگا تھا ان تینوں نے سیفی کی آخری رسومات ادا گی تھی اور بوجل دلوں کے ساتھ اسے منو مٹی تلے دبا آئے تھے اب وہ بابا کے پاس بیٹھے تھے زمل کا بھی بتا دیا تھا کہ وہ زخمی ہے اور اسے سیفی کے بارے میں نہیں بتایا گیا پھر وہ سامنے اپنے ٹھکانے پر چلے آئے تھے چوتھے دن زمل کی حالت میں کافی صدھار تھا کبیر اسے بابا کے پاس لے آئے تھا اور اب وہاں سوہم پاشا اور راسم بھی موجود تھے وہ لپک کر بابا کے پاس آئی تھی اور بولی بابا سیفی کہاں ہے انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور گھر آ چکا ہے مجھے ملنا ہے اسے بابا بیٹی کبرستان چلی جاؤ کیونکہ اب وہ وہی ہے کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا بابا پتھر بنے ایک ہی جگہ کو گھورے جا رہے تھے پتہ تھا ذرا سی نرمی کی تو بیٹی کو بھی کھو بیٹھیں گے اس کی آنکھیں صدمے اور تہیر سے پھٹی بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سچ کہہ رہا ہوں میں کہ مر گیا ہے تمہارا سیفی لاہور سے ڈرنڈ باڈی آئی تھی اس کی اب بیٹھ کر رو لو اسے زمل زمل فورم کبیر کی جانب لکی لپکی اور اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا بتائیں مجھے آپ نے تو کہا تھا کہ آپ باحفاظت لائیں گے اسے کہاں ہے وہ کبیر نے آہستہ کی سے اپنے گریبان چھڑائے اور نظریں چھوڑا لی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور پھر پورے گھر میں اس کے چیخیں اور دھاڑیں گونج اٹھی وہ زور زور سے رو رہی تھی اپنے بال نوچ رہی تھی چیختے ہوئے سیفی سیفی پکار رہی تھی ان چاروں نے بے چینی سے پہلو بدلا کبیر کا چہہ شدت زب سے سرخ پڑے چکا تھا سب سے پہلے کبیر ان چیخوں اور دھاڑوں کی آواز سننے سے بچنے کے لیے وہاں سے تیزی سے نکلا اور پھر وہ تینوں ہی جلد وہاں سے نکل گئے آگے کا سارا لائے حمل تیار ہے وہ سور جب بھی لوٹا ہمیں پتا چل جائے گا اور میں لاہور کی سر زمین سے اس کی راج دھانی کو آگ لگا کر راحت کر دوں گا پاشا کی آنکھوں میں نفرت تھی اور بادشاہ کی اب بادشاہ کی رگو کو پاشا کے اس مخصوص آلے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا یا اس کی شہرہ کو سہم کی گن سے راسم میں اور سہم واپس جا رہے ہیں اور تم اب یہاں آگے ہو تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آنا اسلام بات زیادہ دور نہیں راسم کچھ بولنے لگا تو پاشا نے کہا یہ میرا آرڈر ہے کبیر تم بھی یہی رہو زمل کو تمہاری ضرورت ہے اور پھر سہم اور پاشا وہاں سے نکل گئے روحہ اور روحاب کی اچھی دوستی ہو چکی تھی سہم نہیں تھا تو روحہ سکون میں تھی مگر جانے کیوں روحاب کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا اب بھی روحہ کے کمرے میں اسے اپنے کمرے میں آئی اور اداسی سے کھڑکی میں کھڑی ہو گئی اف کیا کروں میں یہ دل کمبخت کہیں نہیں لگ رہا کیا مسئبت ہے ابھی وہ کچھ اور سوچتی کہ ایک سائیڈ والے گیٹ سے گاڑی اندر داخل ہوئی پھر پورج میں جا کر رکھی تو وہ کھل اٹھی اور مڑ کر باہر کی طرف آئی مگر اس سے پہلے وہ لوگ ریشمہ کے کمرے میں ہی چلے گئے وہ لوگیں کی صرف پیٹ ہی دیکھ پائی تھی اور اب وہیں کھڑے ہو کر باہر ان کا انتظار کرنے لگی پہلے کمرے سے سہم نکلا تھا اور اب پورج کی جانب بڑا وہ بے چین ہوئی کہ شاید وہ پھر کہیں چلے جائیں گے مڑ کر سیڑھی کی جانب آئی وہ جب تک سیڑھی کی طرف پہنچی پاشا کمرے سے نکل کر باہر کی جانب بڑھ چکا تھا وہ ننگے پہر سیڑھییں اترتی فیروزی فراک پیجامے میں وائٹ پیلس کے وائٹ سنگے مرپر بھاگ رہی تھی اس کو تو بٹا گلے میں دائیں بائیں جھولتا ہوا اڑ رہا تھا اس وقت دل میں بس ایک جھلک صرف ایک جھلک دیکھنے کی شدت اور خواہش تھی اسے وائٹ پیلس میں ہو کا عالم تھا جو موجود تھے وہ اپنے کمرے میں تھے اور طویل اور عریض کوریڈور میں بھاری بوٹوں کی دھمک گونج رہی تھی ان بوٹوں کی آواز میں دو بلکل چھوٹے ہٹے پاؤں کے گھنگروں کی آواز دب چکی تھی وہ دیوانوں کی طرح چھپ کر اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی پاشا آج پورے چار دن بعد واپس آیا تھا بس ریشمہ سے ملنے کے لیے ایک نازک سے وجود سے گریز بہت ضروری تھا جو وہ کر رہا تھا اپنے مخصوص سٹائل میں پینٹ کی پاکٹ میں ہار ڈالے سن گلاسز لگائے وہ واپس جا رہا تھا کوریڈور سے گزر کر باہر نکلا تو رہاب باہر تک پیچھے آئی بڑے برامدے کے بڑے پلر کے پیچھے چھپی اور ذرا سا جھک کر اسے دائیں جانب سے دیکھا دیدار ہو چکا تھا اتنے دنوں سے جو ننی سی جان کارٹو پر گسیٹ لے گئی تھی اس کی روح میں اب سکون اترا پاشا فوراں رکا وہ تو اسے اس کی آہڑ سے بھی پہچانے لگا تھا اور بھلا وائٹ پیلس میں آئینوں کی کیا کمی تھی بائی جنب لگے پلر کے آئینے میں فیروزی آنچل اس سے اڑتا دکھائی دیا پاشا نے لب بینچے اور اس کی رنگیں تن گئی یہ لٹکی نہ مرے گی میرے ہاتھوں سے وہ جو دامن بچا کر جانا چاہتا تھا اب جیسے قدموں میں زنجیریں جھکڑی گئی تھی مگر وہ پاشا تھا کوئی معمولی انسان نہیں وہ پتھر دل تھا جسے خود پر کنٹرول کرنا آتا تھا اس لیے اسے اگنور کرتا وہ پھر آگے بڑھتا گیا اور باہر نکلتا چلا گیا دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی جانے کیوں مگر ہر دستک پر فانیہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائے کرتی تھی اس کی ماما اپنے کمرے میں تھی اب بھی لرستے قدموں سے دروازے تک آئی اور پوشا کون میں نایاب ہوں دروازہ کھولو اس نے دروازہ کھولا مگر دروازے سے نہ ہٹی تو تم واپس آگئی ہو حالکہ یقین کرو کوئی ایسا پل نہیں رہا جب میں نے دعا نہ کی ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ یہ تمہارا خوبصور چہرہ بلکل تباہ ہو جائے اس کی سوتیلی بہن نایاب نے دل کھول کر اس کے خلاف زہر اگلا تھا فانی نے بے اتمنان سے کہا حاسدوں کی دعائیں کبھی پوری نہیں ہوتی اس کے بعد سن کر نایاب کو آگ لگی اچھا مو میں زبان بھی آگی تمہارے امپریسیو فانی نے پوچھا کیا کام ہے ہٹو تم رستے سے تمہاری ماں سے ملنا ہے مجھے نایاب فانی کو بتتمیزی سے دھکیلتی اندر کی جانب بڑی نسیمہ کبھی اسے دیکھ کر بری طرح موٹ خراب ہوا وہ بولی پاپا نے بھیجا ہے مجھے دیکھنے آئے تھی کہ وہ کون سا قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے کہ مکان بھی لے کر بیٹھ گئی ہو اور سارے خرچے بھی پورے ہو رہے ہیں نایاب نسیمہ سے بولی تو اس نے کہا تم سے مطلب نایاب تم اپنی منحوس شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اپنے باپ سے کہو کہ طلاق دے دیں مجھے ورنہ عدالت گئی تو مکان سے بھی ہاتھ نہ دونا پڑ جائے اسے راسم بھی اسلام آباد پہنچ چکا تھا اور اب اتمنان سے اس گھر میں داخل ہوا تھا جہاں سے پہلے سے ہی اونچی آوازیں سنائی دے رہی تھی مجھے تو پہلے ہی لگتا تھا پاپا کو پہلے ہی کہا تھا کہ ان ماں بیٹی کی چال چلن ٹھیک نہیں اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک زوردار تھپڑ اسے پڑا تھا فانی نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا تھا نایاب حیرت سے پھٹی آنکھوں سے گال پر ہاتھ رکی اس کی جورت دیکھنے لگی یہ حمد اسے ریشمہ کی بخشی ہوئی تھی جس کی برین واشنگ نے اسے بزدل اور ڈرپوک سے بہادر اور دبنگ بنا دیا تھا فانی نے کہا خبردار نایاب اتنے سال تمہارا ہر ظلم ہر زیادتی اور بکواس برداشت کی ہے مگر اب نہیں اور ہمارے کردار کے بارے میں اگر ایک لفظ میں مو سے نکالا تو دوباری زبان کھیچ لگی ہمیں کچھ کہنے سے پہلے اپنا گریبان میں ضرور جھنکنا اور اب دفع ہو جاؤ یہاں سے فانی غصے سے دھاڑی تو نایاب نے کہا تمہیں دو میں دیکھ لوں گی اور تمہارا خوبصور چہرہ تیزاب سے نہ جلائے تو مجھے بھی نایاب نہ کہنا چاہے اس کے بعد مجھے جیل میں ہی کیوں نہ سڑنا پڑے فانی اس کی بات سن کر غصے سے دھاڑی get lost نایاب جو کرنا ہے کر لو میں نہیں ڈر دی تم سے نایاب غصے سے نصیمہ کے کمرے سے باہر نکلی اور سامنے ہی ایک بے تہاشا ہینڈسم ٹال اور ڈیشنگ بندہ بلیک تھری پیس پہنے سن گلاسز لگائے پینٹ کی پاکٹ میں ہارڈ ڈالے اتمران سے کھڑا اسے اندر تک ہلا گیا تھا یہی تو اس کے خوابوں کا شہزادہ تھا آج کہاں سے خیالوں سے نکل کر سامنے آ گیا تھا نایاب نے پر شوک نگاہوں سے پوچھا کون ہیں آپ راسم نے اسے کہا آپ سے مطلب جی بالکل کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے نایاب ڈھڑائی سے بولی نہیں بالکل نہیں یہ میری بیوی فانیا اور اس کی ماں کا گھر ہے اس ہیرو کی بات سنتے ہی نایاب کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی مگر اس نے ہار کب مانا سیکھی تھی تم جانتے ہو تمہاری بیوی کیسی ہے تمہاری بیوی کے کمرے سے رنگے ہاتھوں اچھا تو تم نایاب ہونا راسم کی کانوں میں فانیا کے پہلی ملاقات کی آوازیں گونج اٹھی تھی اس نے فورا اس کی بار کار کر اس کے پوچھا تنایاب نے کہا ہاں میں نایاب ہوں لیکن تمہیں کیسے پتا تم نے میری بیوی کی بات کی وہ جیسے بھی ہو مگر تم اپنی بات کرو کیونکہ تم تو اس کی جوتی کی برابر بھی نہیں ہو وہ یہ کہتا نایاب کو بھسم کر چکا تھا وہ اندر چلا گیا تو وہ بھی تن فن کرتی فانیا کو برباد کرنے کے ارادے بانتی وہاں سے نکل گئی راسم ہلکی نوک کر کے اندر داخل ہوا فانیا کو لگے کہ نایاب پھر سے آگئے وہ بولی نایاب میں نے کہا نہ go to hell وہ یہ کہتی بھناتی ہوئی پیچھے مڑی تھی جب لفظ موہی میں رہ گئے میرون فراک اور پجامے میں وہ چاندی کی طرح دھمک رہی تھی سامنے والے کو دیکھ کر خوف سے رونگٹک کھڑے ہو گئے تھے وہ فوراں ماں کی طرف لپکی ماما یہ وہ شخص ماں کے پیچھے بیٹھی دکی وہ تھر تھر کام رہی تھی اس کے تو فرشتے بھی نہیں سوچ پائے تھے کہ وہ اتنی جلدی اس تک پہنچ جائے گا نسیمن حیرت سے بیٹے کی حالت اور اس گبرو جوان اجنبی کو دیکھا جو غصے سے فانیا کو گھو رہا تھا انہوں نے پوچھا کیا بھڑتے بیٹے کون ہو تم راسم نے سلام کیا اور کہا میں راسم ہوں آنٹی فانیا نے بتایا ہوگا میرے بارے میں آپ کو راسم سن گلاسز اتار کر نسیمہ کے آگے چھکا نسیمہ دست کے واری گئی آخر داماد آیا تھا وہ داماد جس نے بیٹی کو اتنی حفاظت سے اپنے پاس رکھا تھا نسیمہ نے اس کے ماتے پر بوسہ دیا پھر وہ ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے نسیمہ نے فانیا کو کھانے میں کھانے کے احتمام کرنے کے لئے کچن کی طرف بھیجا تو اس کی گلو خلاصی ہوئی کیونکہ راسم نسیمہ کا بھی لحاظ کیے بغیر ہر منٹ بعد اسے گھوری سے نواز رہا تھا پھر وہ سوفٹ ڈرنگ پی کر ضروری کام کا بول کر باہر جانے لگا تو ان سے نسیمہ نے کہا بیٹا کھانا تو کھالو نہیں آنٹی ابھی بھوک نہیں بس ڈینر ہی کروں گا ٹھیک ہے بیٹا نسیمہ مسکرا کر بولی وہ گئے تو نسیمہ نے کچن میں آ کر فانیا کے لطے لئے فانیا کتنی جھوٹی ہو تم تم تو کہتے ہیں کہ اسے تمہاری پرواہ نہیں اور دیکھو کیسے چار پانچ دنوں میں پتہ لگوا کر پہنچ بھی گیا تم تک حالانکہ اس بچارے کو نہ کچھ تم بتا کر آئی تھی اور نہ ہی اتا پتہ دے کر آئی تھی مگر ماما وہ رونے لگی تو نسیمہ بیگم نے کہا اب کوئی اگر مگر نہیں یہ سر جھاڑ مو پھاڑ والا حلیہ درست کرو اور شوہر کی خدمت کرو بس نسیمہ نے اپنا آخری فیصلہ سنایا دیا کس زیادہ ہی شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ فانیہ نے دل ہی دل میں دانت کچ کچھ آئے وہ گھر سے نکلا اسے اب بادشاہ کی واپسی کا پتہ لگوانا تھا ہر حال میں اسلام آباد سے بھی آنے کی چانسز تھے اس بزدل کے وہ ضروری کام نمٹا کر رات نو بجے گھر پہنچا تو نسیمہ اسی کا انتظار کر رہی تھی وہ فریش ہو کر آیا فانیہ نے کچن میں چھوٹے سے ٹیبل پر کھانا لگا دیا تھا نسیمہ کے درکت کے بعد اب اس نے میرون سوٹ کے اوپر ہلکا سا میک اپ بھی کر رکھا تھا راسم نے خاموشی سے کھانا کھایا مگر فانیہ جانتی تھی کہ یہ توفان سے پہلے کی آنے والی خاموشی ہے وہ دل میں جلتو جلالتو کا وید کرتی اس بلا سے حفاظت کی دعائیں مانگ رہی تھی بیٹا کیا تم نراز ہو فانیہ سے نسیمہ بیگم نے راسم کی غیر معمولی سنجیدگی نوٹ کی اور پوچھا ان کی بات پر فانیہ نے پہلو بدلا راسم نے کہا آنٹی اس نے بتایا نہیں اپنا کرنامہ بغیر مجھے بتائے وہاں سے بھاگائی اگر رستے میں کچھ ہو جاتا تو پھر مجھے بتاتی تو میں خود آپ سے ملانے لے آتا اسے اور مجھے امید ہے صبح آپ افیشیلی طور پر رخصتی دے دیں گی کیونکہ مجھے صبح ہی نکلنا ہے وہ فانیہ کے جانب دیکھے بغیر اس پر بجلیاں گرائے جا رہا تھا فانیہ بولی مگر مما چپ کرو فانیہ تمہاری لئے فیصلے لینے کے لئے ابھی میں زندہ ہوں مری نہیں انہیں فانیہ کی اس بچکانہ حرکت پر اب جی بھر کر تاؤ آ رہا تھا واقعی اگر کچھ ہو جاتا تو پھر چلو اٹھو جاؤ جا کر پیکنگ کرو فانیہ نے پھر کچھ بولنا چاہا مگر نسیمہ بیگم نے اسے فوراں جھاڑ دیا اور پھر کھانا کھا لیا گیا راسم نے کہا آنٹھی میں اب آرام کروں گا وہ یہ کہہ کر اپنے لئے سیٹ کی ایک کمرے میں آ چکا تھا فانیہ رات گئے تک ماں کے پاس دھکی رہی جب اچھی طرح یقین ہو گیا کہ وہ بلا سو چکی ہو گی تب چپکے سے دبے پام اپنے کمرے میں آئی زیرو پاور بلپ کی نیلی روشنی میں پیچھے مڑ کر دروازہ لاک کیا اور سکھ کا سانس لیا بیڑ پر آئی تو پٹا اتار کر تکی کے پاس رکھا اور ذہنی تھکن سے چور بیٹ پر ڈھیس ہی گئی اور زیرے لب اسے کوسا کھڑو سڑیل پھر اس نے اپنی کن پٹیوں سے ہلائی مگر تب ہی پیٹ پر کچھ سرسراتا سا لمس محسوس ہوا اسے ہوش آئے کہ بے حد قریب سے جانی پہچانی مردانہ کلون کی خوشبو آ رہی ہے وہ بوکھلا کر سیکنڈوں میں اٹھی جب پیٹ پر رکھا وہی آت اس کے گر لپٹا اور اسے واپس بیٹ پر ایک پر حدد سی آغوش میں کھینچ لیا گیا آہ اس نے چلانا چاہا جب ہی مقابل اس پر بری طرح حاوی ہو گیا ہاتھ پکڑ کر تکیے سے لگائے اور بھولا خبردار ذرا بھی آواز لگائی تو تمہارا ہر شر بگاڑ دوں گا آپ یہ کیا کر رہے ہیں چھوٹی بچی ہو گیا جو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سمجھاؤں کہ کیا کر رہوں تمہیں پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں ہاتھوں میں جکڑے اس کے ہاتھوں پر گریفت اور مضبوط کی تو وہ بولی چھوڑیں مجھے پلیز نہیں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری جرد کیسی ہوئی میری اجازت کے بغیر میرے کمرے سے اور وائٹ پیلس سے قدم باہر نکال لے گی فانیہ نے جان چڑھاتے ہو کہا I'm sorry please مجھے معاف کر دیں نہیں فانیہ اب تو اس گستاہی کی سزا تو ملے گی جو آج ساری راتوں میں بھکت نہیں پڑے گی اس کی بات دھمکی سن کر فانیہ کے رونگ ٹک کھڑے ہو گئے یہ کہہ کر وہ مدہوش سے اس کی گردن پر جکا وہ بے حد قریب ہوا تو فانیہ کو اندازہ ہوا کہ وہ تو شرٹ لیس ہیں وہ فوراں بولی نہیں چھوڑیں مجھے مگر وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہا تھا اس نے اپنے تہکتے ہوئے لب اس کی شہر آگ پر رکھے وہ مچھلی اور بولی میں نے کچھ میں نے کہا چھوڑیں مگر راسم نے اس کی بات مکمل ہونے نہیں دی اور یہ لمحے کافی فزوخ خیستے وہ شدت سے اس کے نازک لبوں پر جھکا خود کو سیراب کر رہا تھا جب آزادی بخشی تو وہ نڈھال ہو چکی تھی راسم نے کروٹ بدلی اور اسے خود پر گرائے پلیز راسم چھوڑی مجھے راسم نے کہا چھپ کرو کوئی مضاہمت مت کرو اور اب کوئی آواز نہیں سونو میں تمہاری مجھ سے دور جا کر یہ سزا تو خود ہی تم نے اپنے لئے تے کی ہے کہ اب اتنا قریب آنا پڑے گا جذبات سے بوجل گھمبیر آواز میں اس سرگوشی فانیہ کی روح فنا کر چکی تھی وہ بولی مگر مجھے آپ سے محبت نہیں what اس کی بات سن کر راسم کو ایک آگ سی لگی اس کی تمام جذبات بھگ سے اڑ گئے تو تمہارا خیال یہ ہے کہ میں بغیر محبت کے تمہارے قریب آ کر صرف اپنی حوص مٹانا چاہتا ہوں راسم نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اسے ایک جھٹکا دیا وہ بولی نہیں اگر ایسی ہی بات ہوتی ایڈیٹ دماغ سے پیدے لڑکی تو پہلی ہی رات نہ چھوڑتا تمہیں تب ہی ہر حد پار کر لیتا اظہار نہیں کیا مگر کیا تمہیں میری آنکھوں میں نظر نہیں آتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں میں پاگل علیو کا پٹھا ہوں جو تمہارے پیچھے خوار ہوا یہاں تک پہنچا ہوں راسم نے شدی غصے میں دان پیسے اسے خود سے دور پٹھ کر اٹھ کر جانے لگا وہ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ وہ تڑپ کر اٹھی اور کمر سے اسے لپٹ کر سزک پڑی ایم سوری پلیز مجھے معاف کر دیں مگر مجھ سے نراز مت ہوں راسم بے تہاشہ چونک اٹھا پہلے اسے بازو سے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا اور کہا میں کب نراز ہوں تم سے ہاں بولو آپ شروع سے ہی مجھ سے نراز تھے آپ کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی راسم کے اس کے شوشے پر بے تہاشہ ہنسی آئی پاگل لڑکی مرز سے بھی کوئی زبردستی کچھ کروا سکتا ہے کیا میری مرضی تھی تب ہی تو تمہیں اٹھا کر لے گیا تھا جانے وہ کون سی کشش تھی جس نے مجھے تمہاری جانب کیچا میری مرضی تھی تب ہی تو یہ نکاح ہوا ہے تو پھر آپ مجھے ہر وقت ڈانٹے کیوں تھے وہ اس سے اسی کے شکایتیں لگائی جا رہی تھی اچھا اگر پہلی رات کی بات کر رہی یہ تو ہلیہ دیکھا تھا اپنا اسے وہ رات یاد آئی تھے وہ شرمندہ ہوئی مزید اس کے بازوں میں اپنا موہ چھپا لیا اس نے دیکھو تب تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں دیکھو تب تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں تم سے اتنی توفاری محبت کرتا ہوں یہ تو تمہارے جانے کے بعد پتا چلا فانی نے اپنا سر اس کے چوڑے سینے سے نکال کر اسے بے ہاتھ شرار سے دیکھا تو پھر میں نے ٹھیک کیا نا کہ آپ کو چھوڑ کر آئی کم از کم آپ کو پتا تو چلا کہ آپ کو میری کتنی پرواہ ہے اچھا راسم نے اسے بازوں میں پھرا ابھی بتاتا ہوں کہ کتنی پرواہ ہے مجھے تمہاری اس کی باز سن کر فانی اپنا تہاشا گھبرائی کیونکہ ابھی وہ کچھ تیرے پہلے والی خطرناک ٹون میں واپس آ چکا تھا راسم نے اسے لاؤ کر بیٹ پر لٹائے اور اس پر جھکا راسم پلیز رکو راسم نے اس کی گردن میں مو دبایا فانی اس کی باہوں میں پگلنے لگی اس نے جان بچانے کی کوشش کی مگر آج تو بچنا ناممکن تھا راسم اس کے دہکتے لوگوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا اور پھر لمحہ لمحہ گزرتی رات کے ساتھ راسم نے اپنے ہر عمل سے اسے بتایا تھا کہ اسے فانیہ کی کتنی پرواہ ہے یا وہ اس پاگل لڑکی سے کتنی محبت کرتا ہے فانیہ کو اپنی شددوں سے دنیا ہی بھلا دی تھی اس دن